میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں شروعات میں تلنگانہ ریاست کے چیف فنسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہم جب مسلم ڈیلیگیشن جا کر مشترکہ مندلیسی عمل کا ڈیلیگیشن وزیر اعلیٰ جناب کیچ چندر شکر راو سے ملاقات کیا تو کیچ چندر شکر راو نے ہم تمام کو بٹھا کر ایک ہی بات کہی کہ آپ لوگ میرے کو بتاؤ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے کہاں پر چاہ رہے ہیں ہم اور جب اتنا دور چلے جائیں گے تو کیا ہم واپس بھی آ سکیں گے اور چیف فنسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ہم سے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں چیف فنسٹر کے الفاظ کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا میں تلنگانہ میں سیکلرزم کو کمزور ہونے نہیں دوں گا اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ کیچ اندر شکر راو یقیناً ایک ریاست کو چلا رہے ہیں ان کو ریاست کو چلانے کے لیے مرکزی حکومت سے ایک حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ سیکلرزم کے نام پر انشاءاللہ و تعالی جب تک کیچ اندر شکر راو زندہ رہے گا ٹی آر ایس پارٹی سیکلرزم پر کامپرواز نہیں کرے گی اور میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی جماعت کے ذمہ دار کی عیسیت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کیچ اندر شکر راو زندہ رہے گا اسد الدین و ایسی کے سی آر کے ساتھ رہے گا اب ان کی زندگی کے بعد کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم نہ میری زندگی کا بروسہ ہے نہ کسی کے زندگی کا بروسہ ہے مگر یہ للائے ایسی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو ساتھ آنا پڑے گا اسی لیے جب چیف فینسٹر نے میرے سامنے یہاں کے نظام آباد کے وزیر جناب پرشاند رڈی صاحب کو کہا کہ آپ کو جانا ہے اور چیف فینسٹر سے میں نے کہا کہ سی ایم صاحب تی آر ایس تو آ رہی ہے میں کانگریس کو بھی بلانا چاہتا ہوں تو بولے برابر بلاؤں آپ کانگریس پارٹی کو بھی اس جلسے میں ان کو دعوت دو آپ کیونکہ یہ مسئلہ تی آر ایس کانگریس منجلس کس کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہندوستین کے بھارت کے مستقبل کا ہے اس کی روح کو بچانے کا ہے تو اس بنیاد پر میں نے اس میٹنگ کے بعد کانگریس کے ذمہ داروں سے میں نے خود فون کیا اور ان سے گزارش کی کہ نظام آباد کے اس تاریخی جلسے میں آپ شرکت کرئے کیونکہ ہندوستین کی تاریخ میں ایک ایسا مون آ چکا ہے کہ ہم تمام کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر آج ملک کے مستقبل کو دیکھ کر اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ملک اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹ کر گاندی کا ملک ہے اس کو بچانا ہے تو ہم کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا میں نے ان کو دعوت دی مجھے آج یک کل ان کا فون آیا جس میں کانگریس پارٹی نے معذرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہے میں نے کہا آپ جانے میرا کام تھا آپ تک اس بات کو پہنچانا کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے ہمارے ملک کے لیے میں نے کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ دوبارہ سرے ڈاؤ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرئے مگر انہوں نے کہا کہ اصد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں آپ خیر وہ جانے مگر ہم یہاں پر جب جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے اس لیے جمع ہوئے میرے بھائی کہ ہم سٹیزن ایمنمنٹ آک کے خلاف ہیں سٹیزن ایمنمنٹ آک آپ تخرید کرنا چاہیں گے آکے آئیں گے آپ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف جمع ہوئے اور وہ خانون یہ کہتا ہے کہ سوائے مسلمان کے جتنے مذائب ہیں ان تمام کو سٹیزن شپ دی جائے گی جو بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے ہم یقیناً اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ملک سے پریشان ہو کر اندوستان کو آتا ہے بھارک کو آتا ہے تو آپ یقیناً ان کو پناہ دیجئے مگر مذہب کی بنیاد پر قانون بنانا یہ ہمارے آئین کے خلاف ہیں یہ ہمارے امبیٹ کر کے بنا ہوئے سمیدھان کے خلاف ہیں یہ ہمارے آئین کے چپٹر 3 میں آٹیکل 14 اور آٹیکل 21 کے خلاف ہیں آٹیکل 14 یہ کہتا ہے ایکوالٹی مساوات اور جب مساوات کا تقراب مذہب سے ہوتا ہے تو مساوات کامیاب ہوتے ہیں مذہب کامیاب نہیں ہوتا اس کی مثال میں نے اپنی پارلیمنٹ کی تخریر میں دی جب کانسٹوئنٹ اسمبلی میں جب سمیدھان بن چکا اور جس پریامبل کو ہم نے آج ابھی پڑا جب اس کو لکھا جانے کا وقت آیا تو اس میں ایک ہیچوی کامت صحاب ایک ممبر تھے انہوں نے اس بات کا اسرار کیا کہ یہ جو پریامبل ہم نے ابھی پڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو لکھا جائے کہ ہم بھگوان کے نام سے ہم خدا کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کانسٹوئنٹ اسمبلی میں کس نے اس کی مقالفت کی ڈاکٹر راج اندر پسات نے اس کی مقالفت کی اور ڈاکٹر راج اندر پسات نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہیچوی کامت سے کہا کہ نہیں ہم ہندوستان کے بھارت کے آئین کا پریامبل کا آغاز خدا کے نام سے نہیں کر سکتے اوٹنگ ہوئی تو پریامبل کا اوٹنگ میں کامت صحاب آر گئے اور خدا کے نام سے یا بھگوان کے نام سے پریامبل نہیں لکھا گیا تو آج جب وہ بزرگ جب اس سمیدھان کو بنائے آئین کو بنائے اور انہوں نے اس پریامبل کا آغاز خدا اور بھگوان کے نام سے نہیں کیا تو نرندر موڑی اپنے آپ کو امبیٹ کر راج اندر پسات سے زیادہ ذہین سمجھتے اور مذہب کے نام پر قانون بنا کر وہ نہ صرف سمیدھان کے خلاف قانون بنائے بلکہ انہوں نے توہین کی امبیٹ کر کی انہوں نے توہین کی راج اندر پسات کی انہوں نے توہین کی گانگی کی انہوں نے توہین کی ان بہادروں کی جنہوں نے جلیانہ والا باق میں اپنی جانوں کو خربان کر دیا اس قانون کو بنا کر ان تمام مجاہدین آزادی کو تکلیف پہنچائی گئی جنہوں نے بھارت کانگریزوں سے آزاد اس لیے کروایا تھا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک کا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا مگر بی جے پی اس ملک کو ایک مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے سالو کا چلا رہا ہے سیند سیند کو مسکنوں کا چلا رہا ہے السلام علینا ملک کی ساندーン مہترم درام افترالیمان صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایک صاف اور واضح طور پر آپ سے ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ تیویس مئی کو جب نتیجے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً آپ کی دعاوں سے مجھے حیدر آباد کا رکم پارلیمان متخب کرے گا اور ساتھی ساتھ آپ تمام کی اوٹ اور دعاوں کے حتیجے میں افترالیمان انشاءاللہ تعالیٰ کشنگنز کے بھی بڑھیں گے اور جب میں اور افترالیمان صاحب ڈلی کو جائیں گے تو میں کشنگنز کی عوام سے سیمانچل کی عوام سے بیہار کی عوام سے ہندوستان کی عوام سے ایک وعدہ کرنا ہوں ہم جب ڈلی میں جائیں گے ہم دونوں امپی انشاءاللہ نریندر موڑی کو ہندوستان کا وزیراعظم بننے نہیں گے ہماری جو متبادل بنے گا ڈلی میں جو نریندر موڑی کو وزیراعظم بننے سے روکے گا آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے قصد الدین اوئی شید اختل ایمان اس متبادل کی تائید کریں گے انشاءاللہ ہماری اللہ سے گلگڑا کر دعا ہے اللہ سے اتجاہ ہے ہماری دل کی خواہش ہی ہے کہ ہندوستان ہمارے وطن عزیز کا دوبارہ وزیراعظم نریندر موڑی نہ بنے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کوئی اس مجمع سے پوچھ سکتا ہے اٹھ کر کہ بتاؤ اوئیسی تم کیا کوشش کر رہے ہو تو میری کوشش یہ ہے میرے بھائی کہ جس ریاست سے میں آتا ہوں تلکانا وہاں پر سترہ پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سترہ پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے وہاں پر وہاں کے مکہ منتری چیف فنسٹر چندر سے کر رہو کی تائید کی سولہ پارلیمنٹ کی سیٹ پر وہ کامیاب ہوں گے اور ایک حیدر آباد کی سیٹ پر منلس اتحاد المسلمین اپنی بردری کو برقرار کرے یہ سترہ پارلیمنٹ کی سیٹیں اور تلکانا کے پہنوس میں جس طرح آپ کے پاس دھارٹنڈ ہے وہاں پر آندھرا ریاست ہے وہاں پر پچیس پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اس میں سے بیس سیٹ پر انشاءاللہ جگل مہنڈی کامیاب ہوں گے وہ بیس اور تلکانا کی سترہ اختورالیمان کی کشنگنج کی ایک سیٹ اور اللہ آباد سے انتیاز جلیل کی سیٹ اور جو مہاراشترا میں ہم نے بابا صاحب امبیٹ کا جس نے ہندوستان کا سمیدھان بنایا جس نے ہندوستان کا عائد بنایا ہم پرکاش امبیٹر صاحب کی مہاراشترا میں تائید کر رہے ہیں ان کے بھی ایم پی کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دوپا چالیس سے زائد امپیر تبدیلی کو جانیں گے آپ سمیں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم در اندر موڑی کے خلاف بی جے پی کے خلاف اور ہندوستان میں انشاءاللہ ایک نیا وزیر آزم آپ کو توفہ کے طور پر دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ یقیناً سیمانچل پس ماندہ ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشنگنج یا سیمانچل کی غربت یہاں سے نائنصافی کا خاتمہ صرف جذباتی تخاریر یا ناروں سے ہو جائے گا نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کے لیے آپ کو اپنے اوٹ کے ذریعے اخترالیمان کو کامیاب کرنا پڑے گا جب اخترالیمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جائیں گے تو جو کوئی بھی وزیر آزم ہوگا انشاءاللہ موڑی تو نہیں ہوگا اس کے سامنے اخترالیمان اور ہم سیمانچل کے لیے لڑیں گے ان سے مطالبہ کریں گے کہ سیمانچل میں جو علیگر مسلم انیسٹری کا کیمپس تو بنا دیا گیا مگر برائے نام اس کو بنایا گیا ہے ہم لڑ کر اس کے لیے پیسے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہاں آپ کے اس علاقے میں حکومت ہند سے ہم مطالبہ کریں گے کہ مرکزی حکومت ایک سنٹرل انیسٹری کا خیام یہاں پر کیا جائے اور اگر ہو سکے تو میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم جو نئی سرکار بنے گی ہم ان سے کہیں گے کہ مرہوم تسلیم الدین صاحب کے نام سے سنٹرل انیسٹری کا خیام سیمانچل میں کیا جانا تھا کیونکہ ہم کو اپنی بزرگوں کی خربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کی محنتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے اگر ہم ان کی خربانی اور محنتوں کو بھول جائیں گے تو یاد رکھئے یہ بہت غلط کام ہوگا اسی طرح ہم کو اور بھی آگے بڑھنا ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا امپی جو آپ کا سانسد بن کر جائے گا اخترالیمان وہ اخترالیمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب جائے گا تو گونگا بن کر نہیں بیٹھے گا اخترالیمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وقت کے وزیر آزم کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہے گا کہ وزیر آزم صاحب مجھے سیمانچل کی غریب ماں اور بہنوں نے بڑی امید کے ساتھ مجھے غور دیا ہے سیمانچل کے بزرگوں نے میری سر پرست ہی کی ہے اور سیمانچل کا انوجوان جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں خون بہر آئے وہ مجھے اس لیے اس ایوان میں بجایا ہے کہ میں اس حصے کے اس خطے کے انصاف کے لیے آپ سے مطالبہ کروں اور یہ ہمارے مطالبات ہے میرے بھائی میں پچھلے پندرہ سال سے ہندوستان کی لوگ سوا میں رکم ہورے کا عزاز مجھے اللہ نے دیا ہے مگر یقین جانئے سوائے اسد الدین ہوئے سی کے کسی نے بھی سیمانچل کا لفظ کا استعمال نہیں کیا یہی مجھ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا مجھے غم اس بات کا ہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں اس ملک بھی ہماری تاریخ ہے یہ گلبرگے کی تاریخی سرزمین پندرہ سوہی سوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے ستر سال پہلے شیخ رکھت دین جنے دی آئے ان سے پہلے شیخ رکھت دین دولہ قادری سلسلے کی آئے ساہے پانسو چھ سو سال مجھے ہو گئے اور آج کوئی میرے گھر پر آ کر پوچھے گا کہ بتاؤ عبد الرحیم تمہارے پاس بھارت کی شہریت ثابت کرنے کا کیا کاغذ ہے کیا کوئی جا کر بندہ نواز کے سجادے صاحب کے گھر سے خسرو پاشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ صاحب تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے تو جنے دی درگاہ پر جا کر وہاں بھاپا سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے یہ آستانے اس بات کی قوائی دے رہے کہ ہم یہاں پر آئے یہاں پیدا ہوئے اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہیں ہم سے سٹیفیکٹ پوچھیں گے آپ ہم سے کاغذ پوچھیں گے اور جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں ہم تم کو شہریت دے دیں گے جو سارے پانسو سال سے چھس سو سال سے ہماری تاریخ ہے آج آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ آج جو افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سیاہ قانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ خانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلا ایسا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر خانون بنا آج تک بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا خانون نہیں بنا کہ مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ خانون بنا یہ نرندر موڑی کی سرکار نے کیا کہ جس میں مسلمانوں کو اسلام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے ہرگز تکلیف اس بات کی نہیں ہے نہ اتراز ہے کہ پاکستان کے ہندو بنگلہ دیش کے ہندو افغانستان کے سیکھ بھارت کو آئیں گے یقیناً لیجئے مگر مذہب کے نام پر یہ کونسا خانون آپ نے بنایا اور بھارت کے وزیراعظم بولتے آپ کو بی جے پی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ سٹیزن شپ لیتا ہے لیتا نہیں ہے تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہو کہ آسام میں انرسی ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے انرسی کروایا آسام میں انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلمان ہیں مباخی غیر مسلم ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے وزیراعظم کہ سیڈ عمل قانون کے لہے آسام میں آپ تمام نون مسلمز کو سنیزن شپ دیں گے اور مسلمانوں کو نہیں دیں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان جن کے نام نہیں آئے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آسام کا بی جے پی کا فائنانس منسٹر ہے من تو بھی سوش شرما نے آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تو بتاؤ میری ماں اور بہنے کہ نرندر موڑی جھوٹ نہیں بول رہے یہ آسام میں جس کا مذہب اسلام نہیں ہے اس کو سنیزن شپ دی جا رہی ہے وائن آر سی ہو چکی ہے اور جو مسلمان ہے اس کو شہریت نہیں دی جائے گی یہ سی ڈبل اے کیوں بنائے اسی لیے بنائے کہ آگ پہلے آسام میں ان تیرا لاکھ غیر مسلم کو نان مسلمز کو سی ڈبل اے کے تیزن شپ مل جائے اور جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ فارنس ٹرپنل ہے کوٹ ہے جا کے لڑو اور میں ایک کوٹ میں لڑوں گا ڈیٹینشن سنٹر میں جاؤں گا اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سیٹیزن شپ دیں گے آسام میں پوچھو ان بی جی پی والوں سے میں چیلنج کر رہا ہوں جب عمید شاہ نے کہا تھا کہ میں فلا فلا سیاسی لیڈر سے بیویٹ کرنے بحث کرنے تیار ہوں تو میں نے کہا وزیر داخلہ جناب شاہ چھوڑو ممتاب اینر جی کو راہول گاندی کو اکیلش یادف کو ایک داری والے سے مقابلہ کرلو میرے جواب کا فرصال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے آسام آپ کے لئے ایک مثال ہے دوسرا کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ اینرسی کی بات ہی نہیں ہوئی جھوٹ پھر سے دوسرا جھوٹ بھارت کے وزیر اعظم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور سچ یہ ہے کہ انپی آر اور انرسی میں کوئی فرق نہیں ہے انپی آر انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں جس دن انپی آر ہوگا انرسی کا بیوی ہوگا پارلیمنٹ میں سے ایک سوال کے جواب میں موڈی کی حکومت نے جواب دیا انگریزی کا لفظ استعمال کیا کہ till now till now there is no proposal for انرسی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادک یعنی ابھی نہیں ہے مستقبل میں ہوگا میں چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعظم کو کہہ دونا آپ کہ دو ہلار چوبیس تک بھارت کے سمیدھان کے تحت جب تک میں اس ملک کا پتان منتری وزیر اعظم رہوں گا اس وقت تک دیش میں انرسی نہیں ہوگا نہیں بولیں گے وزیر اعظم بولو وزیر اعظم آپ کیوں نہیں بولتے لمبی لمبی چھوڑنے میں تو آپ مہر ایک بات سکھ کہہ دو آپ ایک بار کہہ دو نہ کہ جب تک میں پتان منتری ہو انرسی نہیں کروں گا نہیں بولیں گے اور انپی آر انرسی ایک سکھے کے دو رخ ہیں تیسری جھوٹ ان کی کہ جب انپی آر ہوگا پہلی اپریل سے تو کوئی کاغذ نہیں پوچھا جائے گا جھوٹ سرا سر جھوٹ یہ جھوٹوں کے سردار نہیں بلکہ جھوٹوں کی فیکٹری کے امڈیا ہیں لوگ شریف اسادودین عویشتی جی اور بلکہ 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 اس کے فرائض وہ وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم تکبیر اللہ اکبر جائے ہنج بلکہ شکریہ شکریہ شکریہ